73 کے 73 محنت کر رہا ہے ساپ کوئی کھٹ کے مار کے محنت کر رہا کوئی پیسے لگا کے محنت کر رہا کوئی چینل بنا کے محنت کر رہا کوئی ڈی ویڈی امانا کے محنت کر رہا کوئی فیس بک پہ محنت کر رہا کوئی واتس اپ پہ محنت کر رہا انہیں یہاں محنت کر رہا انہیں کتابوں پہ کتابوں پہ کتابیں لکھ رہا مدرسوں کو جا کے تھے کوئی ایک ایک مدرسے میں چار ہزار بچے تین ہزار بچے دو ہزار بچے پانچ ہزار بچے آٹھ ہز بچے دس ہزار بچے ایک ایک مدرسے میں لاؤں گے یونورسٹی کے یونورسٹیاں فل ہے صاحب پھر بھی اس کے باوجود دیکھو اہل سنت کا ہی غلبہ نظر آ رہا ہے جبکہ ہمارے پاس کچھ بھی کام نہیں ہے پھٹی گوڑی کا کام بھی نہیں آپ پاس الٹا لڑایا ہے ایک عالم دوسرے عالم کا دشمن ہمارے پاس ایک امام دوسرے امام کا دشمن ایک خطیب دوسرے خطیب کا دشمن ایک شاعر دوسرے شاعر کا دشمن سب ختم ہو گئے تو خام سب سے خطرناک دشمن ہمارے پاس تو جھگڑے ہیں درگاہ والے کی درگاہ والے سے نہیں بندی مدرسے والے کی مدرسے والے سے نہیں بن رہی مسجد والے کی مسجد والے سے نہیں بن رہی امام کی امام سے نہیں بن رہی اتنے ٹینشنہ ہونے کے باوجود خدا کی خسم آپ دیکھتے چلے جاؤ پھر بھی اہل سنت خالب نظر آ رہی ہے بات کیا ہے بات صرف اتنی ہے کہ وہاں محنت تو ہے مگر مصطفیٰ کا کرم نہیں ہے یا لاکو اختلاف کے باوجود بھی آمِ ناکِ لال کی رحمت مندلہ رہی ہے اے سبحان اللہ یہ نبی اور آلِ نبی کا صدقہ ہے اس لیے یہ جماعت الحمدللہ جیسے چودہ سو سال پہلے سب پہ غالب تھی چودہ سو سال بعد بھی سب پہ غالب نظر آ رہی ہے اللہ کا واستہ میرے پیاروں اپنے ایمان کو سنبھالو اپنے اخیدوں کو سنبھالو اپنے آپ کو سنبھالو اب آئیے مائک تو بیچارہ بلکل اجازت نظر ہے یقین مانی آپ میرا یہ پورا جبڑا درد ہو گیا پورا جبڑا درد ہو گیا ماشاءاللہ سے پورے آواز کھینچ رہی ہے انہیں اب میرے کو الٹی کر اوبر رہے ہیں اتی بری حالت کر جا میری مائک اللہ یہ مائک والے کو سیٹنگ کرنے کی توفی خطا فرمائے سیٹنگ سکھا دے اللہ اس کو کس کو تو بھی بھیج کے اس کو سکھا تاکہ دوسرے مولانا بچ جائیں پورا یہ پورا کھینچ رہا ہے چم 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 کر رہا اب میں کتنا پور دال کے تخریر کر رہا آپ کو معلوم وہ بولتے تھے کوئی گاڑی میں مائلیج خراب ہوگا جہاں پچیس لٹر دینے کی گاڑی پانچ لٹر دیتی نہیں مائلیج کیاوار پسٹین خراب ہوگا پورا میرا پسٹین خراب کر جائیں مائلیج پورا پورا مائلیج کو پہ ہوگا میرا ارے تو جذبات میں لگا رہے بھائی یہ لگ اپنے پٹے جلدی جذبات میں آتے بھائی جلدی تھنڈے بھی پڑے آتے پھر وہ لگ مصیبت ہے آئے تو ٹکتے بھی نہیں سو گیا مائلیج والا سو گیا اللہ تیرا شکر ہے اس کو سوئے رہندے پروردگار اب مسئلہ کو سمجھو میرے بھائی آج ہم سب کو دعوت دیتے ہیں یہ اہل سنت وال جماعت کا اسٹیج سب کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ ہم تمہیں عدب کی طرف بلا رہے ہیں ہم تمہیں محبت کی طرف بلا رہے ہیں ہم تمہیں تعظیم کی طرف بلا رہے ہیں گستاخیوں میں کچھ بھی نہیں ہے صرف ایمان غارت ہوگا بے عدبیوں میں کچھ بھی نہیں ہے ایمان غارت آخرت برباد ہو جائے گی اگر ولیوں سے مو موڑ کر رسول اللہ کی حسمت سے مو موڑ کر جیو گے دنیا بھی ہلاک آخرت بھی ہلاک ہو جائے گی دیکھو اصل یہ یہ بازوالوں کا ٹینشن کیا ہے میں آج آپ کو سمجھا دیں تو آخر یہ کئی کنیا ہے آخر یہ مسئلہ کیا ہے پوری بات آپ کو سمجھا دیں تو یہ ایمان تازہ ہو جائیں گے انشاءاللہ دیکھو حضور کی زندگی کے دو پہلو ہیں کتنے زور سے بولو ایک ہے عمل کا پہلو کونسا ہے عمل نماز روزہ زکاة حج عبادت تقوی پریزگاری تلاوت جہاد ایک دوسرے کا خیال کرنا صحابہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ازواج متحرات کے ساتھ محبت سے رہنا خاندان کے حقوق ادا کرنا مکہ اور مدینہ کی مکی اور مدنی زندگی کا کردار یہ جو ہے حضور کا عملی پہلو ہے کیا ہے اور ایک دوسرا پہلو ہے فضیلت کا کیا ہے زور سے بولو فضیلت کا آپ رہ رہے ہیں مکہ میں آپ آئے تمام نبیوں کے آخر میں خیریت کیا ہوا بیٹے جو کھاو میرے با اچھا کھا کیا ہو ہماری طرف سے بھی تم لوگ اچھ کھا لو جا بیٹے کھا پھر رک گیا ہوں پھر تو دو گلے کے جاتا تو جا رہے بھائی چلی اب مسئلے کو سمجھے اب تم ڈسٹرپ نہیں کریں گے بیچ میں خبردار اب مسئلے کو سمجھو آپ مسئلے کو سمجھو دوستو تو حضور کی زندگی کا ایک پہلو عمل کا ہے دوسرا پہلو فضیلت کا ہے حضور اگرچہ کہ تمام نبیوں کے بعد دنیا میں تشریف لائے مگر فضیلت کیا ہے امام الانبیاء ہے فضیلت کیا ہے سید المرسلین ہے سارے پیغمبر آئے ہر پیغمبر کی امت اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے رہی ہر پیغمبر کی امت اپنے اپنے نبی کا کلمہ ہم بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا بھی آپ غور کرے حضور کی فضیلت یہ ہے کہ سارے نبی کس کا کلمہ پڑھتے ہیں آدم تا عیسیٰ سارے پیغمبر ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ حضور کی فضیلت ہے سارے نبی آئے موجزہ لے کر آئے اللہ کسی کو ایک موجزہ دیا کسی کو دو دیا کسی کو چار دیا کسی کو پانچ کسی کو سات کسی کو نو جو سب سے زیادہ جس پیغمبر کو اللہ نے موجزہ دیا وہ پیغمبر کا نام حضرت موسیٰ ہے اللہ نے ان کو نو موجزے دیا مگر جب پیارے مصطفیٰ کو بھیجا تو اللہ نے صرف نو یا دس پچیس یا پچاس سو یا دو سو موجزے نہیں دیا سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک بلکہ میرے مصطفیٰ کی ہر عدا کو اللہ نے موجزہ بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور مجاہدِ بلت نعرہ تکبیر نبی کی انگلی حل جائے تو موجزہ نبی کے ہاتھ اٹھ جائے تو موجزہ نبی نیوالہ اٹھانے تو موجزہ نبی گلیوں سے گزرے تو موجزہ نبی آنکھ اٹھا دے تو موجزہ نظر نیچی کر لے تو موجزہ نبی چلے تو موجزہ نبی بیٹھے تو موجزہ نبی لیٹے تو موجزہ نبی آرام کرے تو موجزہ نبی نکاح کرے تو موجزہ نبی پیدا ہوئے تو موجزہ نبی کے گھر بیٹی پیدا ہو تو موجزہ نبی کے گھر میں نوا سے آئے تو موجزہ ہی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ادا موجزہ ہر ادا موجزہ حد تو یہ ہے میرا نبی ضرورت کو جائے تو ضرورت کو جانا موجزہ کیا بات میرے نبی کا بولو براس کرنا موجزہ اللہ 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 incidence یہ جو فضیلت کا پہلو ہے پٹھے کیا کرے یہ فضیلت کے پہلو کو لائٹ لے لیے یہ بازوال ہے نہیں آئی بات سمجھ میں آپ کو عمل کو پکڑ لیے فضیلت کو لائٹ لے لیے ہم اہل سنت پہ اللہ کا یہ احسان ہے اللہ کا یہ ہم پہ کرم ہے ہم نے نبی سے عمل بھی لیا نبی کی فضیلت کو بھی لیے ان لوگاں فضیلت کا پہلو چھوڑ دیئے فضیلت کا پہلو چھوڑ کے جہاں ہم کیا کر رہے ہیں فضیلت کو دیکھ رہے ہیں کہ نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مل کر میرے نبی کے برابر نہیں ہو سک رہی یہ ہم فضیلت دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہیں فضیلت نہیں دیکھا رہا نبی ہماری طرح ہے ابے ہولے وہاں بڑے بڑے لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں ہاتھ جڑ کے بڑے بڑے ہاتھ جڑ کے لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں میراج کی رات صبر رہے ہیں حضور آپ آگے بڑھئے اے محمد آپ آگے بڑھئے اے حبیب آپ آگے بڑھئے پیارے آپ آگے بڑھئے بڑھتے 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 کہتے کہتے حضرت ابراہیب آئے یہ ابراہیم جدے آلہ ہیں میرے مصطفیٰ کے انہوں نے کہا ہے محمد آپ آگے بڑھئے انہوں نے آگے بڑھایا اور آگے بڑھتے گئے تو ایک مقام عیسیٰ آیا سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم آگئے انہوں نے کہا ہے محمد آپ آگے بڑھئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ آج کی بزم میں اگر کوئی فضیلت والا ہے تو آدم تا عیسیٰ سارے پیغمبروں کی فضیلت ایک طرف آمینہ کلال محمد عربی کی فضیلت ہے بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں برا نبی ہماری طرح ہے ہم وہاں دیکھ رہے ہیں فضیلت کا پہلو دیکھ رہے ہیں حضرت آدم تا عیسیٰ ہاتھ بن کے کھڑے ہیں یہ تو ہو گیا امام الانبیاء کی شان حضور کو ملی حضور پھر آگے بڑھے نماز پڑھائے امام الانبیاء کے منصف پہ فائز ہوئے اب خیامت کے دن کیا آئیں گے یہ پوری امت آدم تا عیسیٰ سب کے پاس جائیں گی آپ ہماری بخشش کرا دو ہمیں شفاعت کرا دو ہماری شفاعت کرا دو سب بلیں گے ازہبو علا غیری ازہبو علا غیری ارے میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس شان کا مالک بلایا میں بیروز محشر انبیاء رسول کو بھی اللہ سے کہہ کہ کر اذن شفاعت دلاتا چلا جاؤں گا میں دعا کرتا جاؤں گا اللہ حضرت آدم کو شفاعت کا حق ادا کرتا چلا جائے گا میں دعا کروں گا حضرت ابراہیم کو اذن شفاعت دیا جائے گا میں دعا کروں گا حضرت موسیٰ کو اذن شفاعت دیا جائے گا میں گزارش کروں گا تو میرا رب عیسیٰ کو شفاعت کا حق عطا کرے گا بڑے بڑے ہاتھ بن کے کھڑے ہیں اللہ ان کو اتنا بڑا بنایا صحابہ اکرام کی یہ ایک مجلس سجی ہوئی ہے ایک صحابی کہنے لگے حضرت آدم کی شان و عظمت بیان کرنے لگے کرتے ہوئے کہنے لگے حضرت آدم صفی اللہ ہے دوسرے صحابی حضرت ابراہیم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہنے لگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے تیسرے صحابی نے کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے چوتے نے کہا حضرت داود خلیفت اللہ ہے پانچوے نے کہا عیسیٰ روء اللہ ہے اس طریقے سے ایک ایک صحابی ایک ایک پیغمبر کی حضمت بیان کر دے گئے اس مجلس میں پیارے مصطفیٰ خود تشریف لائے پیارے حبیب خود تشریف لائے صحابیوں جب سے میں تمہاری گفتگو سن رہا تھا تم میں کوئی کہہ رہا تھا کہ آدم صفی اللہ ہے نوح نجی اللہ ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے اسماعیل زبی اللہ ہے موسیٰ کلیم اللہ ہے عیسیٰ روء اللہ ہے داود خلیفت اللہ ہے میں تمہاری گفتگو سن رہا تھا مگر اے صحابیوں یہ بھی سن لو میں محمد حبیب اللہ بن کر آیا ہوں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پر ہمارے ماباپ خوربان آخا خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے حبیب اللہ حضور کی ذات خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے نجی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے صفی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ صحابیوں سلو صفی اللہ قلیم اللہ خلیر اللہ نجی اللہ روح اللہ صفی اللہ خلیفت اللہ وہ ہوتے ہیں جو خدا کی رضا چاہتے ہیں اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کی رضا خدا چاہتا بابا بابا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت موجزاتِ مصطفی موجزاتِ مصطفی کمالاتِ مصطفی مناظرِ اہلِ سنت حضرت علماء نقشبندی صاحب غبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا مصطفی کی رضا چاہتا ہے یہ ہے ہمارے نبی کی شان یہ فضیلت ہے ایسی فضیلت کو چھوڑ کے دیوانِ خالی عمل کو لیلے اس لئے بیٹا کیا کارا کیا ہوارے کئی کوئی سکا رسول اللہ کی سلمت ہے ابے حولے خالی مصواق کو دیکھ کے اتنا پریشان ہے تو چاند کے تو تکڑے کرے سو نہیں دیکھتا یہ بھی تو دیکھ رہے دیوانے خالی مصواق کئی کو دیکھا مصواق بھی دیکھ پھر وہی انگلی جس سے مصواق پکڑے تھے وہی انگلی کی شان بھی دیکھ اشارہ کرے تو چاند کے دو تکڑے ہو رہے نہیں اللہ اکبر یہاں تک ہاتھ اٹھا رہا رسول اللہ کندھے تک ہاتھ اٹھائی تھی اوہ ویری گوڈ نو پرابلم ابے حولے خالی کندھے تک نمازوں میں ہاتھ اٹھنا دیکھ رہا وہی ہاتھوں کو رسول اللہ نے کوئے میں کٹھورے میں رکھ دیا تو چشموں کا انگلیوں سے اُبلنا نہیں دیکھ رہا حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقاق پر ہمارے ماباب قربان ہمارے ساتھ چودہ سو صحابہ ہے کتنے بولو اس وقت حضور کے خافلے میں چودہ سو صحابہ تھے بولے یا رسول اللہ ہمارے خافلے میں چودہ سو صحابہ ہے ہمارے پاس نہ پینے کو پانی ہے نہ وضو کے لئے پانی ہے نہ طہارت کے لئے پانی ہے نہ خسول کے لئے پانی ہے سرکار ہم پڑے پریشان ہیں نبی پاک نے فرمایا کسی کے پاس جو کچھ پانی ہو لے آؤ کسی کے پاس کچھ نہیں ملا ایک کٹورہ لاؤ حضور کے سامنے کٹورہ لائے کٹورہ لا کے حضور کے سامنے رکھ دیئے حضور اس میں اپنا دست اخدس رکھے خالید دست اخدس اپنا یہ ہاتھ مبارک رکھے رکھے تو اتنا پانی نکلا اتنا پانی نکلا اتنا پانی نکلا چودہ سو صحابہ میں جتنے صحابہ نہانا چاہتے تھے نہا لیے جتنے صحابہ وضو کرنا چاہتے تھے وضو کر لیے جتنے صحابہ پینا چاہتے تھے پی لیے جتنے بچا کے رکھنا چاہتے تھے بچا کے بھی رکھ لیے اتنا پانی نکلا چشمانِ کریمہ سے خالی ہاتھا یہاں تک اٹھانا دیکھ رہا ایک ہاتھ ملا رہا کیا ہو ایک ہاتھ ملا ہے آبے حول خالی وہی چھети کئی کو پڑھا یہ کئی کو دے پڑھا فضیلت کو چھوڑ دیے اس لیے گمراہ ہو رہا ہے اس لیے گمراہ ہو رہا ہے دیکھو اببا سے خالی پائیسے لیے تو کیسے ہوں اببا پیسے میں دال لیا اببا پیسے پیٹر لڑا اببا کو خالی پئیسے ہیں کے لئے رکھ لیا یہ غور نہیں کر رہا کہ باپ کا مخام کیا ہے باپ یہ وہ باپ ہے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے یہ باپ کی فضیلت ہے اممہ جان پکائے کہ آج یا اممہ اممہ کم دال دیئے تم مرچی کم دالے آج بردست پکائے خالی اممہ کا پکوان لے لیا بے وقوف اممہ کی فضیلت بھی لے عدب بھی کر ماں وہ ہے جو جنتی دعا ماں وہ ہے جس کے رب نے تیری جنت تیرے ماں کے ختموں کے نیچے بابا بابا سبحان اللہ بہت اممہ بہت اچھی بات خالی ماں سے کھانا سالن لے لیے تو ہو جاتا کھانا سالن بھی لے ماں کی فضیلت بھی لے باپ سے پیسے بھی لے باپ کا مخام و مرتبہ بھی لے اسی طرح نبی سے نواز بھی لے تو نبی کی شان و ازوت بھی لے نبی سے روزہ لے تو نبی کا علم خیب بھی لے نبی سے زکاة لے تو شفاعت کرانے والا مخام بھی لے نبی سے حج لے تو پھر جنت میں گناہگاروں کو لے جانے والی عظمت بھی لے بابا بابا محمد سبحان اللہ حالی نماز روزہ لے لیے فضیلت کو چھوڑ دیے اس لیے گلی گلی بھٹکتے پھر رہے گمرا ہو گئے گمرا ہو گئے آخرت برباد ہو گئی بولتے پھر رہے نبی کو علم غیب نہیں ہے نبی ہماری طرح ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے نبی ہماری طرح ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے نبی حاضر و نازر نہیں ہے نبی کسی کی شفاعت نہیں کرائیں گے بے شک خدا کی خسم نہیں کرائیں گے مگر تیری خدا کی خسم میرا نبی شفاعت نہیں کرائے گا مگر تیری ہماری تو کرائے گا نہیں بھائی یہ دیکھو آپ میرے کو بول رہے ہیں آپ میرے کو بول رہے ہیں مولانا ہمارے گاؤں میں نہیں آنا میں بولوں گا بے شک نہیں آؤں گا مگر تیرے گھر کو میں تیرے گھر کو ایک ہوں گا تو گاؤں کچھ نہیں آؤ برہا میں تیرے گھر کو ایک ہوں گا چل نکالے آئے سے میں تو جو چاہنے والے ان کے پرس جا کے برابر بیٹھوں گا تو برہا رسول اللہ شفاعت نہیں کراتے نہیں کراتے مگر تیری غلاموں کی تو کرائیں گے جو دن رات پڑھتے بیٹھ رہے ہیں سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سبحان اللہ جو غلام ان کو شان و عظمت کے ساتھ مان رہا ہوں انہوں تو بولیں گے میرے غلام دنیا کے بازاروں میں رہ کے تو مجھے نہیں بھلتا تھا عیش و عشرت کو دیکھ کے تو مجھے نہیں بھلتا تھا تو خاندان خبیلے والوں کے بیچ میں رہ کے مجھے نہیں بھولتا تھا مال و דولت عزت کاروبار کے بیچ میں رہ کے مجھے نہیں بھولتا تھا آج میدان محشر میں تیرا نبی تجھ کو نہیں بھولے گا تو دنیا میں مجھے نہیں بھولتا تھا آخرت میں میں تجھے نہیں بھولوں گا تو دنیا میں مجھے نہیں چھوڑتا تھا جنت میں میں تجھے چھوڑ کے ہرگز نہیں جاؤں گا چل میرے خلام یہ کہتے حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے چلے جائیں سرکار کو سمجھو میرے بھائی کتنی بڑی بدنصیبی ہے دیکھو ایک بیٹا گھر میں پیدا ہو اپنے باپ کو نہیں سمجھ رہا اپنی امہ کو نہیں سمجھا تو ارے کتہ بڑا بدنصیب ہے نہیں جن کے پیٹ کو پیدا ہوا جن کا دودھ پی کے بڑا ہوا جن کے محنت کی کمائی کھا کے جوان ہوا اس باپ کو اس ماں کو نہیں سمجھا تو آپ بلیں گے بڑا بدنصیب ہے بداخلاق ہے بدتمیز ہے بد کردار ہے ارے ذرا سوچو جو ماں باپ کو نہیں سمجھا انہیں اتنا بڑا گنے گار بدکار سیاہ گار سب کچھ ہے تو پھر جو نبی کو نہیں سمجھا اس سے بڑا بدکار کون ہو سکتا ہے اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے جس نبی کا کلمہ پڑے اور اس نبی کو نہیں سمجھے اس سے بڑا برا انسان اس دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے اس لئے خدا رہے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے مصطفیٰ کے غلام بنو سرکار سے محبت کرو سرکار کو چاہو سرکار کو پیار کرو سرکار کے عاشق بنو سرکار کے دیوانے بنو ارے ایسے عاشق بنو کہ اگر تمہیں کوئی دو کلومیٹر دور سے آتا ہوا دیکھ لے یہ نہ کہیں فلا کا بیٹا فلا کا باپ فلا کا بھائی آ رہا ہے دیکھنے والا کہیں دیکھو دیکھو مدیرے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے اے سبحان اللہ عاشق بنو یار عاشق بنو میرے بھائی بنیں گے انشاءاللہ اب بازوالوں کی بات ختم عاشقوں کی بات شروع ایک دس منٹ دیجئے بس عاشقوں کی بات شروع عاشق سرکار کے عاشق مدیعی فرما بردار عبادت گزار نیک رسول اللہ کے طریقے پر عمل کرنے والے عاشق جب جنت میں جائیں گے تو رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں ایک دسترخان بچھایا جائے گا میں اس پر اپنی پوری امت کو لے کے بیٹھوں گا وہاں بھی سرکار تنہاں چھوڑتا ہوں نہیں بڑھتے دیکھو آپ جنت میں بھی ساتھ لے کے بیٹھیں گے کہ سرکار لے کے بیٹھ کے کھانا کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دسترخان پہ کس کو کس کو بیٹھنا ہے ہاتھ اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ تم ایک جنہے پڑے ہوں گے یارو دو تین چار پانچ ہاں پورے اٹھا رہے ہیں بڑھتے ہیں خطرنا ہے کہ وہ بنگال والے نہیں پڑ کے بھی ہاتھ اٹھا دے رہے ہیں چہرہ بولتا ہے کون پڑے کون نہیں پڑے پانچ وقت کی نماز نہیں پڑیں گے روزہ نہیں رکھیں گے زکاة نہیں دیں گے سوائے چند لوگوں کے بخی کے سبح کا یہی حال ہے حج نہیں کریں گے نقشبندی صاحب جنت ہونا آہا جنت نقشبندی صاحب کے اب باقی ہے چلو چلو پورے ملکے چلو تمہیں سبح جانے ہیں آپ دارو نہ کھو میں ہونا میں لگ جاتا ہوں ایسا ہے خصہ کیا باتا ہے بھئی نماز نہیں پڑیں گے روزہ نہیں رکھیں گے زکاة بھی نہیں دیں گے حج بھی نہیں کریں گے کئی بچے یہ گاؤں میں میں سمجھ رہا ہوں گاؤں بالکل کمزور ہیں شہر میں رہنے والوں کھنے اتھے پیسے نہیں ہیں گاؤں میں رہنے والوں کھنے جتے پٹھاؤں کھنے ہیں شہر میں رہنے والا جامہ بیچ رہا آمہ بیچ رہا قدوہ بیچ رہا ترکاری بیچ رہا گاؤں کو آئے تم لوگاں سونا سونا افو کڑو پتیاں ہیں تم لوگاں پورے رہتے گاؤں میں شریف لوگاں مگر گاؤں میں آئی سے آئیتے پیسے ہیں مگر حج کتے لوگاں کرے پانچ چھے آٹھ دس پندرہ بیس برخص دودھول چار چار لاکھ آٹھ آٹھ لاکھ کی گاڑی یوز کر رہے ہیں دودھول لاکھ کی بائک یوز کر رہے ہیں مگر حج نہیں کر رہے ہیں چالیس لاکھ کا مکان گاؤں میں ساٹھ لاکھ کا مکان گاؤں میں ایک کروڑ کا مکان گاؤں میں مگر حج بولو نہیں کر رہے ہیں حج نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں صاحب کیونکہ ہمہ کو فکر ہی نہیں ہے دین کی ہمہ کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے اللہ کے عذاب کا کوئی خبر نہیں ہے فکر نہیں ہے ہمارے کو پھر جنت میں گھر ہونا ہونا جکاة ادا نہیں کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے روزانے رکھیں گے مگر جنت میں گھر ہونا کیسا ملنگا بھائی آپ امانداری سے بولو جنت گنے گاروں کے رہنے کی جگہ ہے سیاہ گاروں بدکاروں کے رہنے کی جگہ ہے پاپیوں شرابیوں جواڑیوں سٹے بازوں کے رہنے کی جگہ ہے نہیں ہے جنت عاشقوں کے رہنے کی جگہ ہے جنت عبادت گزاروں کے رہنے کی جگہ ہے جنت نمازیوں روزداروں متخیوں پریزگاروں کے رہنے کی جگہ ہے اگر آپ کو جنت میں جانے کی تمنا ہے تو آج آپ کو یہ جلسے میں خسم کھا کے اٹنا پڑے گا کہ ہم نواز کی پابندی کا احتمام کریں گے زکاة و صدخہ دینے والے بن جائیں گے اللہ کی عبادت مصطفیٰ کی سچی غلامی کر کے زندگی گزاریں گے اللہ چاہا تو اس کے حبیب کے صدخے میں ہمارے عمل کی بنیاد پر اللہ ضرور ہم کو جنت عطا کرے گا اس لئے کہے مومیروں ایمان کی بھی ضرورت ہے عمل کی بھی ضرورت ہے جب سے جو سن رہے تھے وہ ایمان تھا اب جو سن رہے ہو یہ عمل کی بات ہے اللہ کا واسطہ عمل کریے متخی بنیے پریزگار بنیے عبادت گزار بنیے اللہ اور اس کے رسول کو لازی کرنے کی کوشش کیجئے وَمَا عَلَيْنَ عِلَّ الْبَلَاخِ بِرْحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الْرَاهِبِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَبِينَ بسنا دو گھنٹے ہوگا ایک بار درو دے پاک پڑھ لیجا اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولا محمد میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں